بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و من علیہ اما بعد کیا ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی کے آنگن میں جا سکتے ہیں یا نہیں تو جاننا چاہیے کہ فقہ اکرام اس چیز پر متفق ہے کہ مسجد اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے ادا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو اور جس میں اعتقاف بیٹھنا درست ہو اور موجودہ زمانے میں اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے چپل اتار دی جاتی ہے لہذا جو مسجد کا آنگن ہوتا ہے جو مسجد کے چھت سے باہر ہو اور جہاں تک چپل پہن کر نہیں جایا جا سکتا ہو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور اس میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہو سکتے ہیں چنانچہ الدر المختار ورد المختار میں آتا ہے فحل دخولہ لجنوب وحائض کفنائی مسجد پس اس میں حالت جنابت اور حالت حیف میں داخل ہونا جائز ہے جیسا کہ مسجد کا آنگن اس بنیاد پر مسجد نبوی کے آنگن میں یعنی اس ایریے میں کہ جو مسجد نبوی کے چھت کے ایریے سے باہر ہیں اور جہاں تک چپل پہن کے جانے کی اجازت ہے وہاں تک ناپاکی کے حالت میں جایا جا سکتا ہے واللہ ورسوله اعلم و احكم